بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عارضو خان ٹرانس جنرر کمیونٹی خبر پختنخواہ کے پریزیڈنٹ اور ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری خبر پختنخواہ میں آئے دن خواجہ سراؤ کے ساتھ تشدد وائلنس اور اس کے ساتھ نازیبہ ویڈیو ان کے بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں ان کے پیسے چینے جاتے ہیں جب وہ فنکشن پر جاتے ہیں ان سے بتے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہیں اور ایسا ظلم اور جیاتی ان کے ساتھ ہوتی ہیں جیسا کہ ان کے بالوں کا ٹرینڈ وغیرہ یا ان کے فنکشن پر آ کے ان سے بتا مانگنا یا ان کے فنکشن پر واپس آتے ہوئے ان کو روکنا پھر ان سے نازیبہ ویڈیو بنانا تو یہ ساری جو ہے اس طرح مسلسل خبر پختنخواہ کے اندر یہ کیسے سے بڑھتے جا رہے ہیں اور آئے دن جو ہے خبر پختنخواہ میں کسی نہ کسی خواجہ ذرا جو ہے وہ اس طرح ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں تو آئیے ہم آج جانتے ہیں میں آئیے ہوں سوات اور سوات میں ایک بہت بڑا واقعہ در پیش آیا جو کہ ایک گروہ ہے ان کا جو کہ ان کا نام ہے گل پانا اور وہ یہاں پر ایک ڈیردار ہیں وہ اپنے فنکشن پر کرتے ہیں اور اپنے شو پر کرتے ہیں اور وہ اپنے فنکشن اور شو کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو دو سٹوڈنٹس ہیں ایک کا نام ہے مچھے ایک کا نام ہے آئیزہ اور ان کی جو ہے کل رات وہ فنکشن پر گئی تھی کچھ لوگوں نے گنڈے بدماش یہاں پر آکے جو کہ آئے دن یہاں سوات منگورہ میں ان کی جو ہے بدماشی انہوں نے پکی کروانے کے لیے جو ہے کسی نہ کسی خواجہ ذرا کو وہ اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرواتے ہیں اور پیشلے دنوں بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جو کہ ایک ٹرانجنڈر تھی مجھے نام نہیں آتے ان سے پوچھیں گے کہ اس خواجہ ذرا کا نام کیا تھا لیکن ان کی بھی جو ہے کچھ لڑکے مردان سے آئے کچھ وہ لوگ یہاں سے ہوئے اور انہوں نے ایک ٹرانجنڈر کو اٹھایا رمضان سے پہلے کی بات ہے اور پھر وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی سارے پہ جو پہ سوشل میڈیا پہ لیکن اس پر بھی کسی نے ایکشن نہیں لیا تو جو گورمنٹ کو جو ایکشن لینا چاہیے تھا جو اس کے اوپر بات کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے اس طرح نہیں کی تو اس کی وجہ سے یہ نوبت اتنی بڑھ گئی ان کو بھی پتا چلا کہ گورمنٹ ان کے بارے میں نہیں سوچتی نہیں پوچھتی جو ان کے سربراہ ہے جو سوشل ایکٹیویس لوگ ہیں جس طرح ہم ہو گئے تو وہ بھی آکے نہیں پوچھتے تو اس لیے انہوں نے آگے سے یہ مثلہ اور بڑھا دیا اور اسی طرح آئے دن ہر خواجہ ذرا کے ساتھ اور ہر فنکشن میں وہ اسی طرح کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کے بعد کیا اثر پڑا ہے ان کے گروپ پہ جو کینگ گروپ بننا ہوا ہے یہ اور ان کے نام کیا ہے یہ یہاں پر کیوں اس طرح کرتے ہیں تو یہ پوری ڈیٹیل میرے ساتھ جانئے گا میرے ویڈیو میں تو میرے ساتھ رہیے گا آئیے جانتے ہیں آئیزہ سے اور مچے سے اور گلپانہ سے جی ناظرین تو آئیے ہم مچے سے جانتے ہیں لیکن مچے یہ ہے کہ یہاں پر جو خواجہ ذراہ ہے وہ اردو نہیں بول سکتی دون کے ساتھ ہم پشتوں میں بات کریں گے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سنگیں مچے بیا خریدتا اسے مچے دا بائیگا چکم فنکشن ہو دا کم دیکھو دا بانڈے نلکشان مخیر سیرات لوالتا پروگرامو دا منگور اسواد کی را دے چیہاں تکریباً دا منگور نسون ٹیم لارا دے دے دا سے بیس پچیس میں دیلار بے بیس پچیس میں لارا دے دا اس کے منطبی فنکشنوںcede مش یقین اگر فروری اکرس этот م Scene اس کے منطبی لیں اسفروری اعجاب اوقات ہم اندرن تنظر çek نا 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 نشت نا نا نشت زیادانوں کی طرف پہنچ کا دیکھا۔ مجھے ممکنے دوستگی نہیں ہے؟ لیکن شکریہ کمان فانت کو دنویت سے کھانچ کرتا ہے گاڑ. اگر مردگ روز کی جاتت گاڑتا کرتا ہوتا، گاڑ دنویت سے رہا رکھتا ہے نیا۔ جیلی نفس ہےпарات کو نمیشہ تھا؟ نمیشہ تھا۔ جیلی نفس نفس ہے؟ کہ سیلی نفس ہے؟ ضرور یقائی زندگی در از موز ہے سڑی مردہ ہے بہت دیاری بہت دیر خبری ، کہ شئی ڈیاری دیاری دیاری بہت دیاری دا سے خوکستان ولی خواغو لگمتلب رامخی کے دل لیسو کمنا بلکل در آتا ہو آئی چا تاسو نے صرف وقت کٹ کرل تاسو لیسرون گنجی کرل کددین علاوہ ام فضیاتیات تاسو سرکر دی نا بس ما نی صرف وقت کٹ کردی صرف تانے وقت کٹ کردی نورس دا سے پیسے یا موبائل یا سنورس دن آغاز موبائل یا آغاز تلے دیا بس وحالی کردو نورس دا تپو سا ٹیم نا کولی چا تاسو ما نا بلی وقت کٹ کردی یا بلی موسر دا ظلم کردی سبجے تو خولا نا وجینے دا خولے بیتاسو سمی گئنے ستاسو دا وجینے مونگ دا سکو دا سکو لکیا خبری کو لکیا نا شکے والگرڈی وڈی ویلے او دی ٹیم کی مونگا ایسی سیو لیسو کنا نا ستاسو سد سے ڈیمانٹ دا گورنمنٹ چا تاسو آغاز او کئی چیرد دی چا تاسو دا پروگرامون دا پارس سیکورٹی فرہ همشی یا تاسو دا حکومت نسی دسی غوخت نکو زمونگ حکومت ندا فکر لبس چی مونگا کم مجرد دمزو کنا زمونگ نمخ کی اغور رسی دلی وی دا کشانتی نشو که ویتما جی راوڑی کل مجرد خرابی کی کل اجلاگانو سللاسو نواچے لکا مطلب هر روز دا چیلنی لکا روزانت بی پروگرامون نوی روزانت دا کل دا زمونگ دا سواد کسانی ورسرا کل دا مردان کسان ورسرا شی مجرد کی اجلاگان تو لاسو نواچے خرابی کل دا پی خبر کسان ورسرا شی دا کشان لاسو نواچے مجرد پی خرابی کی اجلاگان بوزی دا کهار اورز دا چلوے چانا ویختگن جی که سوکوہی یا سوکتی ویڈیو گانی که چانا پی سیغاری لکا خپل خپل دی مانتو نا ٹکی طول صحیح دیر میرے بانی مسیح اسلام علیکم ایزی خیلی خید بیا داراتو وایا ستاسر ہم دا زیادیاتو شو نتانی صرف اختکر کردی کتانیم سا موبیل اغزتی یا سنور سو زیادیاتی سر کردی بس امانی مختم کردی که گنده ویڈیو گانی رانمو کردی بیمالا بیمالا دا فیملی دمکی مرا کولاو چه اف آیار دی کنسل نکو دا ویڈیو بدر لوائرل کونگا اف آیار دی کنسل کنوی دا ویڈو بدر لوائرل کونگا ما ستاسو دا گرو چی گلپان کم دا دا آگوی بارک ما سا بیان ستا ریکارڈنگ که باوری دو چه دستات ریو ویس دا آغشو بیدی آغی که آغا بیلی دینا پس ستاسو دا گرو نمبر دی دینا پس بیختکر کنو تا سوی چی دا دا گناو دا دی کسانو دا کدا ستاسو دا دی پا وجه بانیو ستاسو نخوشو گود دی تا دا نقصان آغوی رسی دی پا رکی سبه لگاه را دی کسان دا پار دی سوشی بس کسان در سخت ستا ملاوشی اینن منگ سرداد چلو شو چوست مگا غلقینو آغا بیلکل خبرو باندی خبرو کتا دا ولی دی چینه دلکا دا ما نکول غختلو دا ما ما نقواجه سراو کردی دی دا آغوی تازر اخپل زیادیاتو نو آئی دا اف ایارتا پس سوش سمج بانی کلی دی اس سے پر تو کوئی نہیں س нормально کوئی ٹھیک ہے پیج نہیں مونگا خوی پیج نہیں بس سر سوات کسانی سو سربارائی کسانی شپی شاور مردان روزانہ فنکشن ترازی روزانہ فنکشن ترازی ڈیزی کے او پروگرام دیرہ مربانی آہ جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ساتھ میں ان کی گلپانہ جو گروہ ہیں وہ بھی بیٹی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہماری فوکل پرسن جو منزل فاؤنڈیشن کی جنرل سیکیٹری ہیں ساتھ میں ارشدہ گروہ وہ بھی پشاور سے آئی وی ہے اور میں بھی پشاور سے آئی وی ہوں خاص اس کیس کو دیکھنے کے لیے اور یہ جو لوگ بھی ہیں آہ اس کے بارے میں ہم ایسی صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہاں کی جس وقت کو جو آہ ڈی پی او ہے ان سے بات کریں گے اور جو کانجو تانہ ہے آہ جو کہ میں فرس ٹائم وہاں پر جا رہی ہوں تو ان کے ساتھ بھی ہم اسو چون سے بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو بیٹھائیں آہ ایزا ڈی آر سی جج ایزا ڈی آر سی ممبر کے ان لوگوں کے ساتھ ان کا جو تنازہ ہے جو مسئلہ ہے جو مسائل ہیں جو ان لوگ کے لیے روز بروز کڑے ہوتے ہیں تو میں کوشش کروں کہ وہ گلپانہ کے ساتھ اور ان کے چیلوں کے ساتھ وہ مسئلہ حل کریں ہم بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کسی کے ساتھ دشمنی ہو کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو کیونکہ یہ بیچارے نازگانے والے لوگ ہیں یہ کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہیں یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں اور ان کا یہی بیان ہے کہ ایک گینگ گروپ تاں پشٹوں میں بتا رہے تھے اور کہہ رہے کہ آئے دن روز یہاں پر فنکشنوں پہ وہ آتے جاتے ہیں تیرہ چودہ بندے ہیں وہ ان کے ساتھ پسٹولے ہوتی ہیں وہ نشے میں ہوتی ہیں اور گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی پوچھتاچ نہیں کر رہی وہ ہر جگہ پہ فنکشن پہ پہنچ جاتے ہیں اور جو خواہ جسرہ ان کو پسند آ جاتا ہے ان کو وہ اٹھا کے ان کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے تو ان سے پہلے بھی کافی ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں اور ابھی بھی ان دونوں بیچاریوں کے جو بالو کی ہے وہ سر کے ٹینڈ کروا دیئے اور یہ بیچاری بیٹی ہوئی ابھی ان کو فون کر کے ان کے ساتھ ریکارڈنگ موجود ہیں اور اس ریکارڈنگ میں ان کی گروہ کو وہ دمکی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ لوگ کی گروہ کا میکنبر ہے کیونکہ آپ لوگ نے فیار کیوں کیا تو یہ بھی چار اگر یہ فیار نہیں کریں گے اور یہ تانے نہیں جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے یہ کس سے انصاف مانگے گے تو خداحرہ مجھے جو ایسی صاحب ہیں اور جو ڈی سی صاحب ہیں جنیس صاحب ان سے میرے ساتھ کل رات کو میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی ایسی صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی جو قبل کا ہے کان جو کا اس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ڈی پیو کی اور ایدرہ ڈی آر سی جج ان کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری جو منزل فاؤنڈیشن کی جو جنرل سیکیٹری آئی وی ہے عرشدی گروہ وہ بھی ان کی طرف سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارہ آمین گورنہ میں ان کے اوپر سوچا جائے کچھ پوچھتاچ کی جائے اس کے اوپر ایک کومیٹی بنا دی جائے اس میں جو یہاں کے فوکر پرسن خواجسرا ہے ان کو انوال کیا جائے اس کومیٹی میں اور اس میں ڈی سی ایسی کو بٹایا جائے کہ آئے دن یہاں پر یہ مسئلے جب بنتے ہیں یا ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کون پوچھتاچ کرے گا تو اس کومیٹی میں یہ باتیں ڈسکس کیا جائے اور اس کومیٹی کے ذریعے ان لوگوں کا یہ بندبس کیا جائے کہ جس ناکابندی ہو جہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ کی ناکابندی لگی ہو جس جن راستوں پہ تو وہاں پر چیکنگ ہو اور ان لوگوں کو پکڑوائے جائے کیونکہ ان کے ساتھ شراب کی بوتلے ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جن کے میں نے ایسی سنی ہے کہ وہ ڈانس کی گولی ہوتی ہیں کوئی کہتے ہیں کہ وہ آئیس کی گولی ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے تماشے اور یہ بدماشیاں اور یہ گاڑیاں یا یہ رین پہ لے کے آتی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ کہاں سے لے کے آتی ہیں ان کے ساتھ یہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور یہ یہ لوگ کون ہیں آپ کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں اور اتنی ناکابندیاں جو ہے علاقوں میں روڈوں پہ بنائی گئی ہے جب میں خود گزرتی ہوں تو سو بار تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ چرتہ دی چاسر دیکار دے منگورہ کسکے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے پوچھتاچ کی جاتی ہے فیمیل سے پوچھتاچ کی جاتی ہے اور جب اس طرح گنڈے بدماش ہوتے وہ سر عام پھر رہے ہیں ان سے تو کوئی پوچھتاچ نہیں کر رہے تو خدارہ جو یہاں کا ڈی سی بولے کہ ان کے اوپر غور کیا جائے اور ان کو انصاف دلائے جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان کے ساتھ بٹا کے ان کا فیصلہ کیا جائے نہ تو یہ لوگ جو ہیں عدالتوں کے چکر کاٹ سکتے ہیں نہ یہ لوگ ان باتوں میں ہیں اور نہ ان کی اتنی نالج ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ جائیں اور ہر تاریخ ڈیر پر ان کے ساتھ وہ عدالت کے چکر لگائے اور وہ ان کو جیل بجبا دے تو آج تک تو کسی ملزم کو سزا ملی نہیں اور اسی وجہ سے وہ ملزمان جو ہے ان کے ساتھ اور لوگ مل کے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ گروپ بڑھتا جاتا ہے تو خدارہ اس کے بارے میں سوچا جائے اور ابھی ہم جو ایسی صاحب کے ساتھ جائیں گے وہاں پر بیٹھ کے جو بات چیت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ پر شیئر کریں گے اپنی منزل فاؤنڈیشن پیش کے ترو اور آرزو خان سوشل ایکٹیویس پیش کے ترو تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ایسی صاحب نے ہمارے ساتھ کوپریشن میں کیا کیا اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہی چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہمیں نہ پکڑوائے اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بات کی جائے تو آپ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہمارا ایمیل ہمارا جو ہے چینل پہ موجود ہے تو خدارہ آپ بھی ان خواجہ سراو سے بات آ جائے آپ چاہے گنڈے ہو آپ چاہے بدماش ہو آپ کا جو بھی مصطلہ ہے آپ ان کے گروہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور میں ایز اپریزننٹ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور آرشدہی منزل فاؤنڈیشن کی جو جنرل سیکیٹری ہے ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سواد میں جو فوکل پرسن ساتھ ہم نے بنایا ہوئے ہیں اس میں پائل ہیں نبی دئی ہیں جو ہے عمرانی ہیں وفا ہے اس کے علاوہ جو ہے سبا ہے عویسائی ہیں کافی ایسی خواجہ سراہ ہے جو کہ یہاں پر فوکل پرسن ہے ان سے بھی آپ بیٹھ کے جو ہے اپنی مسئلہ حل کر سکتے ہیں یہ کون سا آپ لوگ برطاو کر رہے ہیں کہ آ کے خواجہ سراو سے نازیبہ ویڈیو بناتے ہیں ان کے بالوں کے ٹرینڈ کرواتے ہیں کیا آپ لوگ کو یہ اچھا لگتا ہے آپ لوگ اس پر غیرت کرتے ہیں کہ ہم پٹان ہیں آپ پٹانوں کے نام بدنام کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ لوگ کو خدا رہے یہ چیزیں آپ چھوڑ دے اور آپ پٹانوں کے نام بدنام نہ کرے پٹان کبھی بھی اس طرح غلط کام نہیں کرتے اور اتنے غلط اور گنڈے اور بدماش نہیں بن سکتے وہ ہمیں انصاف دلاتے ہیں اور ہمارے انصاف کے لیے ہے پٹان کبھی بھی ایسے غلط قدم وہ نہیں اٹھاتے تو میرے ساتھ رہیے گا میں جا رہی ہوں ابھی ایسی صاحب کے ساتھ اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی جو بھی موضوع ہوگا اس پہ ہم آئندہ بھی نیکس ٹیم جو بھی ایکٹیویٹی آ کے ہم بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے گا نیکس ٹیم ایک نئے ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اور اللہ کے حفظ اور آمان میں